بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسلام علیکم کیا آنے جناب ٹھیک ہیں سمارٹ لاک نون کی ٹرم آج کل بہت استعمال کی جا رہی ہے بے شک ہماری مساجد میں جیسے ہمارے مذہبی تمکے کو ہرنا جا رہا تھا کہ جناب مساجد نہ کھولا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی جگہ پہ ہیں اور علماء نے اس میں بہت کار ٹریبیٹ کیا ہے میرا اپنا ذاتی طور پر یہ خدشات تھا کہ جب یہ پرمیشن ملے گی تو مساجد میں پتہ نہیں کیا حال ہوں گا لیکن اللہ کریم نے میرے سارے خدشات کو تقریبا سوائے چاندے کی جگہ کے اس کو غلط ثابت کیا ہے اور بے شک میرے خدشات غلط تھے اللہ کریم میں نے غلط سوچا تو مجھے ماف کریں لیکن میرا جو فوکس تھا یا میری جو سوچ تھی وہ غلط نہیں تھی میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے میں انسان ہوں اور میں غلط بول بھی سکتا ہوں کیا بھی سکتا ہوں کر بھی سکتا ہوں یہی میرے انسان ہونے کے نشانی ہے تو جیسے اب میں کچھ فوٹیج اور کچھ چیزیں دکھاؤں گا کہ یہ ہماری کچھ مساجد کی تصاویر ہیں کس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ ہمارے نیازی الحمدللہ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں ماسک کا استعمال کر رہے ہیں سینٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں لیکن اگر ہم سمارٹ لاکڈون کی طرف جائیں گے یہ دوسری طرف ہم نظر بازاروں میں اپنی مارکیٹوں میں اور ان میں ڈالتے ہیں تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے وہاں پہ نہ ڈسپلن آپ کو نظر آئے گا نہ سوشل ڈسٹینس آپ کو نظر آئے گا اور نہ ہی باقی چیزیں اسی طریقے سے اگر آپ ون بائی ون لاکڈون کو اوپن کریں گے تو بھی یہی ہوگا کہ وہاں پہ کیا آپ اس چیز کو مینٹین کر سکیں گے کیا ہماری انتظامیاں یہ اہلیت رکھتی ہے کہ جس طبقے کو وہ خیہ رہے تھے کہ یہ تو بڑا جناب رجد قسم کا طبقہ ہے یہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے مساجد میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا نہیں الحمدللہ اب تک نہ تو ترابی میں ایسا کچھ نظر آیا ہے کچھ جگہ پہ ہے تھوڑا بہت ان سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے اور ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجدار ہیں اور بہت اہم منصب علماء کے پاس ہے اللہ کریم ان کو اس پہ حسابت قدم رکھے حدایت پہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیچ کریں جو ضروری نمازیں ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں ضرور جماعت وغیرہ جو ہے وہ اگر جتنی جس طریقہ سے ایک ایس او پی جاری کیا گیا ہے اس کو ڈاب کرتے ہوئے اور انشاءاللہ تعالی اس سے نقصانات جو ہیں وہ کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے لوگ بڑی سمجداری سے اور بڑی صلح جوئی سے اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انتظامیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مساجد اللہ کے گھر ہیں اور انہیں آباد رہنا چاہیے اور انشاءاللہ وہ آباد رہیں گے یہ ہمارا ایمان ہے اور انشاءاللہ یہ غیر متزلزل ایمان ہے لیکن انتظامیوں کو چاہیے کہ جناب جو دیگر معاملات جن مارکیٹس کو ہم نے اوپن کر رکھا ہے سبزی منڈیاں ہیں یا سبزی کی شاپس ہیں آج ہر بندے نے جتنے لوگ تھے اگر پہلے دس سبزی کی دکانیں تھی تو آج جناب ہزار سبزی کی دکان ہوگی یہ کم کے سبزی والوں کو اجازت ہوگی ہے اسی طریقے سے دیگر جو معاملات ہیں ان کو بھی ایسے ہی ڈاپت کیا گیا ہے کہ جو جوتو والا تھا اس نے بھی سامنے سبزی رکھ لی ہے جو جناب کپڑے والا تھا اس نے سامنے دودھے ہی لگا لی ہے اور اس قسم کے دھیر سارے جو ٹرکس لگا کے ادھر کٹ کی گئے ٹھیک ہے لوگ کے روزی رزق کا معاملہ ہے اور اس کو جس طریقے سے وہ بیچارہ سروائیو کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے اور اس کے لیے آہ ریلیکسیشن گومنٹ کو دینی چاہیے کہ ہماری اتنی کپیسٹی نہیں کی اتنے سارے لوگوں کا ہم بوجھ اٹھا سکیں لیکن اگر ہمارا دینی دکھا ہماری مساجد ہمارے نمازی اس دسپلن کو قائم کر کے لے کے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر اور زورت تھوڑا سا فوکس کریں اور اس کو اور اچھے طریقے سے کامیاب بنائیں اور کچھ یہ چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دکھا رہا ہوں یا دکھا دوں گا انٹے کہ کس طریقے سے ہمارے نمازی اور وہ ان ساری چیزیں کو ڈاب کر رہے ہیں اور یہ میڈیا اور یہ جو دیگر لوگ غلط طریقے پوٹریٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہر بری خبر کے ساتھ یا کرونا کے پھیلاؤ کے ساتھ وہ پہنے کہیں سے ہماری مساجد اور ہماری مہمبار گاؤں اور ہمارے جو دینی دیگر اپنا مقامات ہیں ان کو لتھی کرنے کی کوششی کرتے ہیں تو یہ خدا کا نام ہے ایسا نہ کریں ہاں ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو کچھ معاملات نظر آتے ہیں ہاں سے آپ ریکویسٹ کریں ہمارے علماء سے وہ انشاءاللہ دن افود اس کو ڈیل کر لیں گے دعا مانگتا ہوں 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 موسیقی